موسیقی سو موار سات ستمبر اس دن خون کے الزام میں میری گرفتاری ہوئی تھی موسیقی موسیقی اکیس سال کی عمر میں میری زندگی راک بن چکی تھی اتنی سی میری کہانی ہے یاد آتا ہے کہ یہ سب تین مہینے پہلے ہوا تھا تس چون اس تاریخ سے میری زندگی بدل گئی یاد آتی ہے نیتا موسیقی موسیقی وہ سلات اچانک پارٹی میں ملاقات ہوئی موسیقی بہت دنوں کے بعد ملی تھی وہ موسیقی موسیقی ہمیں ایک دوسری سے بے انتہا محبت تھی موسیقی موسیقی نیتا کتنی محبت ہی مجاوز سے کتنی محبت صدی نیتا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے کس بارے میں آمیر آدھی آمیر بھول ہونے یار سنے سو دیکھریں ہاں تو اس کی ویپ نے اس کو پوچھا کیا آپ میکنسو ڈاگ یار تو ارے تو سن رہے نا یار آمیر یار جو میں بول رہا ہوں تو سن رہے کی نہیں آج ایسا کہ ایمار کوئی بات نہیں ہاں تو اس کی وائف نے اس کو پوچھا کی اس نے بولا کی when i was born the lights are off اللہ 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 smack ڈم 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 صحب پھر سب دکھا گیا لڑکی اپنا ہاتھ دہتیا کیا بولتا ہے با آج پڑل دنس کوڑڑڈ رینگ سب آج آئس کوڑ صلاب ماشاءاللہ کیا سین بنداس میں ذرا ہو کے آتا ہوں موسیقا مچس ہے مچس میں سگریٹ نہیں پیتا ساری ساری انہیں کیا دیکھے شان پٹی کر رہا ہے مچس مچس مانگ رہا ہوں آج چل نا آجشت آج ناہی آج اہ مرمو صرف چلو چل 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 آمیر 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 اتنا بھڑکنے کی کیا ضرورت تھی وہ مجھے چھیڑ رہے تھے نا میں چپ چاپ سنبھال لیتی تم ہمیشہ اکنا اوور ریاکٹ کیوں کرتے ہو ان لوگوں کو اگنار کرنا ہی بہتر ہوتا ہے وہ موقع دون رہے تھے تم نے مرے دے دیا why don't you just relax ہاں یار ریلیکس کرتے ہیں چلے آو یار آمیر تمہیں دو گھر چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا چھوڑ دے سیادہ چھوڑ لگی ہے کیا میں چلاہم ہم چاہم مجھے تمہارے ساتھ ایسے بات نہیں کرنے چاہیے تھے بچیو ڈیووو ریعکٹ مجھے تمہارے ساتھ ایسے بات نہیں کرنے چاہیے تھے آج شام سے میرے موٹ کچھ عجیب سا رہا میتا آج میں تمہارے سفا اور کچھ نہیں دیکھ پائے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں وہ تو تم روزی لگتی ہوگی اینیووی گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہیں اور تم تبلی لگ رہی ہیں اور تم اپنے خیال درہ رہی ہیں گھر درہا گھر درہا گھر دی لئے 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 امن لئے 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 آف آمFE آoru نییییییییییی رائعی موسیقی 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 امیر دروازہ کھولو موسیقی یا اونیا یہ یہ سب کیسے وہ موسیقی موسیقی میں نے تمہیں کتنی بار کہا دروازہ اندر سمت لاؤ کرو تم اندر بے ہوش پڑے ہوتے تو اب تم لیٹ جاؤ چلنا پھرنا مت باد میں بتا دینا کیا ہوا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نیتا کیا تم مجھے کبھی ماف کر باؤ گی ایسا لگا جیسے جیسے میں بھوڑ کی اور کھچا جا رہا ہوں ایسا لگا جا رہا ہوں میرے لئے سب ہی راستے بند تھے اس لئے میں پولیس کی مدد مانگنے گیا بولو ییس کیا ہے مہ مجھے ایک کمپلین لکھانی ریپ کی کمپلین دستاری کی رات کو کاندھی روٹ پہ نام نام آمیر حسین name of the victim لڑکی کا نام کتنے بجے ہوا چار بجے شام کو صبح چار بجے تم اس ٹینجر روڈ پہ کیا کر رہے تھے ساتھ میں اور کون کون تھا کوئی نہیں کوئی نہیں لڑکی کا نام یاد آیا گے نہیں اپنا نام تو یاد ہے نا دیکھو لڑکی کا نام نہیں پتہ نہیں ساتھ میں بھی کوئی نہیں اسی لڑکی کے ساتھ رات کو چار بجے تم اکیلے گھومتے ہو سال بڑھو اب تم ہی بتاؤ اور کس کو پکڑوں تم کو تمہیں کوئی اور تکلیف ہے کیا بھگ سالہ ڈرکس سب کے سب چرسی ہیں سالے میں پھر سے گاندی روڑ گیا بھائی صاحب آپ کو یاد ہے میں کچھ جن پہلے یہاں آئے تھا نہیں وہ رات کو لفڑا ہوا تھا کونسا لفڑا وہ کچھ لوگ جیپ میں آئے تھے ان کے ساتھ بھائی وہ تو کرمالی سیٹھ تھے بھائی سامل کرنا کیا تم آپ مجھے ان کا ایڈریس دے دیجئے میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیا ارے مجھ سے معافی مانگو یار میں مانگ لوں گا نہیں نہیں آپ مجھے ان کا پتہ کہتے چھے میں خود ان سے بلنا چاہوں گا پتہ چاہے اہاں ایسا کرو تم مجھے بھی گولی مار دو کیا ارے ایسا کھیوں کرتے ہو بابا ارے کبھی کبھی you must use your brain ارنا سر میں تو یونی فارم میں تھا چھندے کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی سر میں ڈونٹ بے کانسر باہت نے کہا کیا you have shot the police office سر میں سر میں وہاں کچھ بھی کر رہا تھا never mind that بھئی تم نے اسے گولی کیوں مانگ گولی بھائی ارے بابا اسے روکھنے کا پیشکن ہے پروسیجر 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 ہلا یا سر چوار سر یا سر یا سر حitated istiyorum اسے سر اسے لا ایسی پی کا فون تھا ایسی پی کا فون تھا ایسی پی کا فون تھا مجھے کرنا پڑے گا مگر اب اور تم کو یہاں کیا ہے سر شندے یونیفار میں نہیں تھا مجھے مات کپوری اور پھینس ایڈیٹیڈ می بھینی مچ آہو گا ٹھےڈک 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 fent ٹھےڈک 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 بھائی صاحب یہ کرمالی کا یہ سام نہیں ہے بھائی صاحب یہ کرمالی کا گھر یہی ہے کیوں وہ کچھ کام تھا یہ پتہ کس نے دیا تیرے کو بھائی صاحب وہ کچھ ضروری کام تھا اس لئے جا روکو کیا بات ہو کیا ہوا کچھ نہیں اب جائیے میں سمجھ ہم 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 اس ہریہ میں اگر پھر سے دنگا کیا تو جوتے مار مار کر تمہاری جام نگاو دوں گا میں واپس اسی پولیس ٹیشن میں تھا ہم چلے چل اس بار ایک مجرم کے روپ میں صاحب یہ بنگلے میں گھزنے ہی کوشش کر رہا تھا اور اس کے پاس یہ تھا تو ڈرگئے دن ہم 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 چلے جا دن لوگ دیکھتا ہوں اس کو جاو بولو نا چلے چلے دن لوگ چلے مجھے ہم پہلے بھی آئے تھے سیدہ تاریخ کی تفاہر کو چین چار وقدے کے اس پاس کیا کمپین لگ وانے آئے تھے تم بتاؤ گئے یا میں چارج لگا دوں ویسے میں خود بھی فائل چیک کر سکتا ہوں خامفہ یہاں سے اٹھ کے وہاں تک چلنا پڑے گا بولو جو میں گیا تھا میں نے بتا لگایا کہ وہ کوئی لوگ ہیں ان لوگ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کرمالی کے آدمیوں نے کسی لڑکی کا ریپ کیا بہت ٹھیک سے یاد کر کے بتاؤ کہ کیا ہوا دیکھو گھبراو نہیں اگر تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ان جانوروں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس شہر میں کرمالی کو سب جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتا ہے بہت عزتدار آدمی ہے بہت کچھ سال سے کرمالی میرا کیس ہے بہت کچھ سیکھا اسے آج تک چھو نہیں پایا کیوں کیا کیا بتاؤں میں تمہیں تم لوگ تو ہمیں کچھ بتاتے نہیں ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم تمہاری کو مدد نہیں کرتے ہیں میں کبھائی دوں گا میں نے ان کی شکلیں اچھی طرح سے دیکھ لی تھی دستر کی رات کو میں کچھ دوستوں کے ساتھ کاندھی روڈ گیا تھا وہ لو پیو ہاں آئے تھے پیو ہوئے تھے ان میں سے ایک نیتا کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگا میں نے اسے مارا اس کے بعد میں نیتا کو گھر چھوڑنے گیا تھا وہ لوگ آئے یہ سب میری وجہ سو ہے اگر میں سب کچھ سہلے تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے سر خون چڑ گیا تھا کیا میں نے غلط کیا اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں بتائیے میں سمجھتا ہوں سر پہ جب خون چڑ جاتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ویسے ایسے وقت میں ان لوگوں میں اور ہم میں کو خاص فرق نہیں رہ جاتا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اگر آسان ہوتا تو آج کرمالی کا پورا خانگان ایک چیز ہوتی ہے پروسیجر دیکھو تم اس لوگی کو گوائی دینے کے لئے راضی کرو میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہوگا بٹ وی نید ہا سمجھنے کی کوشش کرو اس کے دنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا فون نمبر گیا مجھے باتا نا میں پوچھتا آج کر کے تم سے بات کروں گا 53 53 51 04 اور اگر اس بیچ تم نے کوئی بے وقفی کی تو تمہاری تانگیں توڑ دوں گا نبراہ نہیں کچھ کریں گے مجھے معلوم نہیں کیوں لیکن میں نے اس کا اعتبار کیا شکریہ باتا شکریہ شکریہ موسیقی تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا اچھا ہوگا تم جاؤ کہنا مجھے بہت تھا لیکن میں ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا بھائی آمیر موسیقی 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 شرماتی مجھے تمہیں بیٹا کہتے ہوئے موسیقی 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 ایسا کونسا کام ہے جو صرف رات کی اندھر میں ہو سکتا ہے چوروں کی طرح آمیر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں let's be friends دیکھا یہ موکہ ہی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا ایک زمانہ تھا جب ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھا لیتے تھے اب تو ہم اس سے بات تک نہیں کرتا شاید اسے میری آواز بھی سنائی نہیں دیتی دیکھو تمہاری امی تم سے کچھ نہیں کہتی لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اے کیا سارا گھر تباہ کر کے ہی تمہیں خوشی ملے گی اس دن میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا بسارت اب تو وہ لوگ شاید میرا خط پڑھ رہا ہوں گیا امی ابا جان میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے وجہ سے بہت دکھ پہنچائے اس وقت میں کچھ بل جان میں ہوں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اکیلے ہی حل کر سکتا ہے اس لیے کچھ دیر گھر سے باہر رہنا چاہتا ہوں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹھہروں گا گبرائی مت میں اپنا خیال رکھوں گا اور اور جلدی لوٹاؤں گا آمیر آمیر مجھے جانا ہے آمیر آمیر نہیں please میں بھی ہوں گا نہیں تو نہیں آساتے ہے 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 اٹھونا تم سو رہے تھے موانا تم آمیر میں شیک کار ہے تم بہت دور تمہارے گر میں بستر نہیں ہے بھوک لگی ہے موانا کھا لو ہاں ہاں تجھ کو بھی دتا ہوں لے تمہیں سونا ہے کہاں یہ ہی تو پھر تم پانی بھی گر جاؤ گے میرے گھر میں بڑا بستر ہے چلو وہ ہی سوتے ہیں موانا چلو 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 نا چلو چلو موانا میری زندگی میں ایک نیا دوست آیا شیخ موانا 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 اس کے ساتھ دن تو بیٹھ جاتا لیکن شام ہوتے ہی نیتا کی یادیں مجھے گھیر لیتیں لیکن صبح ہونے پر شیخ کی موجودگی میرے اس درد کو سہلاتی حالانکہ میں نے شیخ سے اپنے درد کا کبھی ذکر نہیں کیا موانا لیکن اسے میرے درد کا احساس ہونے لگا تھا مجھے اس بات کی حیرانگی تھی کہ شیخ اتنا کچھ دینا جانتا ہے لیکن بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگتا وہ اس قبرستان میں ہمیشہ ایک پھول کی طرح مسکراتا رہا میں اسے کبھی اپنے گھٹن کے بارے میں بتا نہ پایا حالانکہ یادوں کے بوجھ نے مجھے بے حال کر رکھا تھا میں اپنے ہی اندر لگاتار کھچا جا رہا تھا موسیقی 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 مجھے آپ تمہارے ضرورت ہیں یہ شہر خراب ہے کبھی کبھی اکل میں دل اگلی لگتا ہے بس روج نہیں رات کو اندھر میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی چھپا سوچے لگتا ہوں کوئی ہتھیار ساتھ رکھو پسند مجھے مار، پیٹ، ہتھیار یہ سب بلکل اچھا میں لگتا لیکن کبھی کبھی بندوق ہاں مجھے بندوق بھی بلکل پسند نہیں نہیں بندوق کیا مطلب بندوق مجھے بندوق رکھنے چاہے پاگل ہو میں تو اس کی بات کر رہا تھا مجھے بندوق کی ضرورت ہے مجھے بندوق مزاک کر رہو نا بندوق کیا کرو گے تمہیں معلوم ہے کہاں ملے گی نہیں مجھے کسی معلوم ہوگا میں کوئی ڈاکوں ہوں کیا دیکھو میں سے اسے اب کچھ اچھا نہیں ہیں اگر مجھے کچھ معلوم ہی ہوتا تو میں تمہیں کچھ نہیں باتاتا دیکھو پندوق تو مجھے میں نہیں جائے گا شاید وقت زیادہ لگ جائے چاہاں تو بتا دو پرنا میں تو ڈھونڈی لوں گا ایسے تو مجھے معلوم نہیں ہے آہا لیکن ایک آدمی ہے استاد اسے معلوم ہوگا لیکن وہ تو لیکن یہ ہے کون ایسے آؤ لائٹ میں آؤ لائٹ میں آؤ آردے تو ایسا کیوں نہیں کہتے کہ گن چاہیے تم کو تو بھار جا بھار جا ایک کو اندر نہ آنے پائے اندر نہ آئے آب ذرا آہستہ بولو بات ایسی ہے کہ میں بلکل ریٹائیٹ ہو گیا ہوں سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں نے سب کچھ سب کچھ سب کچھ لیکن یہ بچہ میرا دوست ہے اور تمہارا فیس کٹ مجھے بہت پسند آیا کچھ پیسز مجھے بات ہے ہے مگر یہاں نہیں ہے تم سمجھ سکتے ہو کہ پولیس کامی ایسا ہے نا پیسی کتنے ہے تمہارے پاس کتنا لگے گا بیسے تو ڈیڑھ سو میں بھی بل سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی ہاتھ میں پھوچ سکتا ہے تھوشو مارنے کتنے ہے ہاں ہاں چھے ہاف دزن ایک امپورٹٹ پیس ہے تمہارے کام کے لیے ایک دم فٹ ایک بندوق اور چھے گولیاں دھائیس نہیں گولیوں کو ملا کر تین ہزار لگیں گے امپورٹٹ پیس ہے امپورٹٹ پیس ہے کیا بولتے ہو کب کل یہی اسی وقت لیکن کیش دیکھو کسی کو ساتھ مطلب میں چھپ رہا ہوں مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا مہشہ میں چوروں کی طرح اپنے گھر میں گھسایا تھا موسیقی 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 ٹھیک ہوں اب چلدی گھرہ جاؤں گا سنو امی ابا کو مت بتانا کہ میں آیا تھا اچھا پرانس پرانس ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ میں پکڑا گیا ہوں تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی کہیں ہے میری وجہ سے تو نہیں پلیز آمیر ڈونٹ ڈو اینیتھن سٹوپیڈ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تو مجھے بہت دکھ ہوگا میں نے بہت سار اندر سے کچھ ٹوٹ سا گیا ان ٹکڑوں کو میں پھر سے جینا چاہتی ہوں اور یہ میں اکیل ہی کر سکتی ہوں اگر ماں اور بابا کو پتہ چلا تو اسے نہیں پائیں گے یہ میرے ساتھ ہوا ہے آمیر صرف میں ہی جانتی ہوں انصاف اوروں کے لئے ہوتا ہے میرے لئے کوئی انصاف نہیں ہو سکتا منچاندوروں کو سزنبل کر میرے لئے کیا بدل جائے گا اگر سزا ملی تو یہ ساخن پوری طرف بھائی تو نہیں سکتا اگر اس درد کو تم اپنا خیال لگنا ہاں میں یہ بھی نہیں جان پایا کہ میں یہ سب کس کیلئے کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا جائے 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 تم تم جا کے بندوق لاؤ میں یہ ڈھیرتا ہوں یہ ہوتا ہے اناڑیوں کے ساتھ سودا کرنے میں دیکھو تم کو معلوم نہیں ہے میں کتنا ڈینجر آدمی ہوں تمہارا کیا ہشار کر دوں گا بولتے وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے سیدھی طرح پیسے دے دو نہیں تو میں وصول کرنا جانتا ہوں کیا آج دیت کرنے ہاں 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 یہ ہاں 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 چاہاں ہاں ہاں آج پسٹول مانگی ہے کل توپ مانگے گا دیش درو ہی ہے پکا لو ایسے پولیس بتائیں گے تجھے کیا آری اوہ استاد اے استاد کے لیے چاہے لانا چاہے اس کی کیا ضرورت ہے اس کو باندو لیکن ذرا دور باندو ساپ بہت لفلا ہے بہت لفلا ہے اتنا بڑا بہت ڈینجر ساپ آپ تو مجھے جانتے ہیں پہلے چشمہ اتارو چشمہ اتار دوں اتار دیا ساپ یلو بیڑی بیڑی آرے ساپ یہ میں نے چھوڑ دیا ساپ میں ایک دم بدل گیا ہوں ہاں ساپ یہ ہوا ایسے کہ ٹائگر اور میں چپ چاپ سونے کی کوشش کر رہے تھے اس نے اچانک ہتھیار سے حملہ کر دیا ہاں ساپ ایک دم کھچک کر کے باغل ہے بولنے لگا کہ بندوک چاہیے اب ساپ آپ ہی بتائیے کہ صبح صبح میں بندوک کھاسے لاؤں گارڈ آگے صاحب میری رکھوالی کرتا ہے کتا کتا پھر اور پھر اور پھر صاحب یہ بولا کہ ان لوگوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اور ساتھ میں تیرے کو بھی پارسل کر دوں گا پارسل صاحب یہ بہت لوگوں کا خون کرنے والا ہے وہ تو لگ بھائی چانس آپ کی ہاتھ بھی مل گئے ان لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا صاحب میں تو بولتا ہوں آپ اس کو بلکل چھوڑو مت نام کیا ہے تمہارے بارے میں اسے کیا سن رہا ہوں ایسا ہے کیا وہ ایسی کس کس کا خون کرنے والے ہو تم اس کا کوئی سپیچ میں ڈس آڈر لگتا ہے اس کا بھی حلاج ہے ہمارے باس دیکھو تم گھنڈے تو نہیں لگتے ہو دون آتھ ویر ینگ مین یار یر پی آئی پیو بولو ابھی آرام سے بول دو نہیں تو باد میں بہت چلا ہوگے بولو مجھے ایک فون کرنا ہے کس کو بولو انسپیکٹر کپور زون 05A کوئی سگے والا ہے کیا ایسے allowed نہیں ہے لیکن کرو کرو ہلو انسپیکٹر کپور پلیز خدا کیس کون حسین حسین کون حجہ مجھے کیا کر رہا ہو تمہارا پرابلم کیا ہے کیا بولا تھا میں نے تم کو لاسٹ ٹائم تو میں کیا کروں مجھے گا ٹیلپن کیا اپنے باپ کو ٹیلپن کرو میں تمہارا کو رشتہ دار نہیں ہوں دیکھو آج میرا دن بہت خراب گیا مجھے ابھی ایک پارٹی پہ بھی جانا ہے اس لیے میرا دماغ مت چل دو کپور ہاں رانے ہیر تم میں اس لڑکے کو جانتے ہو کیا ہاں یار بڑے اچھے گھر کا لگتا ہے اگر اس کی کیس ہسری معلوم ہو تو آجاؤ یار دس منٹ کا کام ہے اوکے یس سر ساپ میں جاؤں میرا وہ ٹائگر 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 کیا لگا 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 ہے مانجھ لے کر چاہ کر سالا وہ ٹائگر کو پکڑ کے لاؤ نہیں ساپ وہ ہوئی ٹھیک ہے اسے وہ ہی رن تو نہیں تو وہ کوئی میری گاڑی میرا گھر لے کر چلا جائے گا چاپ ایسا کرو ان دونوں کو اندر لے جاؤ مار مار کے اسی وقت تم پہ چارج لگا کے اندر کر دینا چاہیے تھا ایک ہفتے میں ساری ہیرو کی باہر ہو جاتی دیکھانا کیا چاہتے ہو تم ہم امیر گھر کے ہو سب کچھ ہے تمہارا پاس یہ کس آلت میں ہو گھر پہ ہی ہو یا گھر بھی چھوڑ دیا دیکھو یہ پاگلپن چھوڑو اور گھر جاؤ اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو ان سے بات کر رہا ہوں سنائی دے رہا ہے یا نہیں مجھ پہ چلانا اچھا لگا ہے کیونکہ ان کے بارے میں چپ رہنا ہی بہتر ہے ہے نا اپنا غصہ مجھ پہ اتار رہا ہو کیونکہ خود کچھ نہیں کر سکتے چلانے کے بجائے آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے بچا 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 نہیں بچا 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 تم مجھے کام مات سکھاؤ تم لوگ میری سمجھ میں نہیں آتا دیرا تم اکیلے نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں اس لئے تو شروع سے تمہاری مدد کرنے کی پوشش کر رہا ہوں مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف تمہارے لئے مجھے میرا کام کرنا چاہیے پچھلے پانچ سال سے کرنا ہی میرا کیس ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکا اس لئے آپ بھی نہیں گا پاؤں گا تم تم سے رات ہے تم نے سب کچھ دے گا کیا دیکھا تم نے سب کچھ دے گا اور تم نے سب کچھ چلے گا کیا دیکھا کیا دیکھا چھوڑے باگل ہو گیا تم میں نے کچھ نہیں دیکھا مجھے نہیں مالا تم کیا بک رہا ہو نائی اگر میں نے کچھ دیکھا بھی ہے تو تم میرا کیا بکار سکتے ہو اور تم میں کیسے معلوم کہ میں نے کیا دیکھا ہے کوئی سبوت ہے تمہارے پاس اور تمہاری سنے گا کون میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری سر مت چڑھو میں اچھا آدمی نہیں ہوں اگر میں اپنے ہوش کو بیٹھا تو کل کو اگر تم مر بھی گئے تو کوئی پوچھ رہا نہیں تم جیسے لوگوں میں دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے باگل خانی یا جیل میں بنکر دینا چاہیے میرے دم کٹ رہا ہے مجھے جانے دا تم تب ہی جا سکتے ہو جب میں تمہیں جانے دوں تمہارے خلاف دو چارجز ہیں اگر میں چاہوں تو تمہیں کافی دنوں کے لئے اندر رکھ سکتا ہوں لیکن میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یاد رہے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں جا مجھے 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 سنو اندر آجاؤ تُو ٹھیک ہو چھوڑ تو نہیں لگی نہیں میں تمہیں گھر چھوڑ دیتیوں ہم گھر ہے نا پھر بھائی نے پوچھا تم کیا کھاؤ گی تو لڑکی نے جواب دیا منے چاٹ اینے رگڑو شوق شوق شکلا شبابات شکا 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 پی کے صاحب شکا موسیقی موسیقی میرا اببہ جانے کہا کراچی جا کے ملو وہاں کراچی گیا اور یہ لکی میاں مل گیا یہ لکی ہے نا ہمارے لئے بہت لکی ہے موسیقی 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 لڑکی خوبصورت تھی اور جلان بھی بہت مزا آیا ہوگا موسیقی اس کے ساتھ کوئی ایک لڑکہ بھی تھا موسیقی بیچار برباد ہو گیا آپ کے لئے یہ کتنا آسان تھا موسیقی موسیقی چلو مان لو اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ موسیقی موسیقی آپ در گئے مجھ سے آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ تو بڑے لوگ ہیں میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں موسیقی دس تاریخ کی رات کو کرمی سے سمندر تپ رہا تھا اس رات ایک عجیب حادثہ ہوا موسیقی ویسے میں آف ڈیوٹی تھا کچھ دیر میں دیکھتا رہا پھر سہ نہیں پایا وہاں سے چلا آیا آج کر میں اپنے آپ کو سہ نہیں پاتا لیکن وہ لہ رہے ہیں ابھی تک میرے اندر ٹھوٹ رہی ہیں لیکن میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے میری نوکری بہت پیاری ہے اور اس نوکری کے سوا میں کچھ نہیں لیکن میں نے ابھی خوچ نہیں کھلا دست تاریخ کی رات کو حسن کرمالی اور اسکے نزیزوں نے گلوکی کی ذات لوڈی کوئی اس سے روکو لیکن میں ورنہ میں اس سے ختم کردنگا ہاتھ بکھو سہنا بلیار کبور تمہیں گولی بھی چلا دی یوں فائر اسے تو مچ بلیار چھوڑ دو اسے موسیقی 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 اب چلاؤ مچ سر پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کیجئے سر کل میں نشے میں تھا پیتے تو ہم سبھی ہیں سر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کچھ ہو نہیں جاتا you have done it you are disgraced to the uniform ٹوپی اتارو اتارو ٹوپی اتارو ٹوپی ارے تم نے وہاں ڈی سی پی کے سامنے گولی this is you have you have finished please you go سر یہ بین صافی ہے سر آپ تو جانتے ہیں سر کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ سڑا you go سر آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سر میں ان لوگوں سے معافی مانگنے کے لئے تیار لیکن آپ مجھ سے میری نوکری پچھی نہیں اس نوکری کے سوا میں کچھ نہیں سر آی میری سارکب you go سر پلیز پلیز سر میری نوکری مانچینی ہے سر بلیر سر پلیز سر پلیز سر پلیز سر پلیز سر پلیز بچھلے کچھ دنوں میں میں شیخ کو بلکل بھول چکا تھا کہا گا تھے میں تو میرے رات بار ڈھونگتا رہا سویا بھی نہیں سوچا سوچا تمہیں کچھ ہو گیا ہے میں ٹھیک ہوں کہا تھے مجھے بھول جاتے نا ایسا ہے مجھے ایک گھر مل گیا گھر سچ چلو اچھا ہوا ویسے بھی بارش رہونے والی تھی دیکھو میں نہیں آ سکتا نا دیکھو کسی اور کا گھر ہے پوچھنا پڑے گا تو فر میں نے آتا سنو میں تمہیں لے جاتا لیکن کسی اور کا گھر ہے تم جاؤ مجھے یہ کیا ہے مجھے میرا پتا مجھے نہیں چاہیے بھائی مجھے مجھے موسیقی 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 ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے تھے دوسرے کے بہت قریب آ رہے تھے یاں آمیر کہاں ہے مجھے نہیں ملوم بتا دیں مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں تم سے کچھ بات کرنی ہے جلو 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 موسیقی 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 کیا ہے؟ موسیقی کچھ بات کرنی ہے تو کرو موسیقی 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 تم حسن کرمالی کو ٹونڈ رہے ہو مجھے بھی اسے قتم کرنا ہے حسن کرمالی سے تمہاری ملاقات کچھ ہی دن کی ہے میں اسے اور اپنے آپ کو برسوں سے پرداشت کر رہا ہوں تم اسے نہیں جانتے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن کرمالی مجھے پہچانتا ہے اکیلے تم اسے چھو اکیلے تم اسے چھو بھی نہیں پاؤ گے تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری تم اسے ختم کرو گے ترکیب میں بتاؤ گا کیا ہوا کیا محسوس کرنے کی بات ہے تمہیں چاہے ٹھنڈی ہو رہی محسوس کرنے کی بات ہے 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 تم ٹھیک ہو نا وہاں کیوں کھڑے ہو بیچوں نینا مجھے جانا پڑے گا ابھی یہ سب کیا ہو رہا ہے آمیر مجھے جانا ہے آمیر ایک منٹ نینا یہ جو تھوڑے سے لمحے ہم نے ساتھ بتایا مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے تھے اپنا خیال رکھنا نیتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جو مجھے اپنا آنا چاہتے ہیں گیارہ بارہ تم کرمالی کو ختم کرنا چاہتے ہو تم مجھے لگتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ہوا ایوہ ہیوہ 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 ہم ہم ہیوہ ہیوہ کیاوووووووووو موسیقی 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 موسیقا پہلے خون کے بعد بھوک بلکل مر جاتی ہے موسیقا کئی دن تک کچھ کھا نہیں سکو گے اچانک رات میں اٹھو گے موسیقا 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 اور آپ پھر ضرورت مجھے گھر جانا ہے میں یہ دے کر سکتا مجھے گھر جانا ہے مجھے جا رہے دو مجھے جا رہے دو مجھے نی کر جائے ساپ جاؤ موسیقی 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 زفر نام لے لے کے جن کا مرے ہم وہی اجنبی بن کے ملتے ہیں ہم سے زفر نام لے لے کے جن کا مرے ہم وہی اجنبی بن کے ملتے ہیں ہم سے بلکہ زفر نام لے لے کے جن کا مرے ہم ارے وہی اجنبی بن کے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس آدمی کا چنازہ ہے لوگو یہ کس آدمی کا چنازہ ہے لوگو بھئی کہاں جا رہے ہو یہ بارہ دل لے کر بھئی کہاں جا رہے ہو یہاں جا رہے ہو یہ بارہ دل لے کے چھوٹا ہے موسیقی 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 ادھر آئیے چلیے اندر چلیے یہ سب کیا ہے کیا آپ کے بچے بھی یہی سب کچھ سیکھیں گے مجھے اپنے گھر میں یہ لوگ پسند نہیں یہ جنگ ہے اور جنگ میں گھر نہیں ہوتے آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے کہیں اور کیجئے نرسیم ٹھیک کر رہی ہے کل صبح اس مائل کراسی سے ہا رہا ہے اپنے بھائی کے اکلاوتے بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا کیا کہوں گا اسے مجھے اس کی لاش چاہیے مجھے جلال الدین سے بات کرنا ہے اببا چان وہ سنبھال لے گا لیکن اببا چان جلال بھی وہ اس دن وہ لڑکی کون تھے تم نے اس کو کچھ بتایا تو نہیں نہیں یہاں سنبھال لے گا میں نے اسے ملا تک نہیں اچھی تھی سنبھال لے گا سنبھال لے گا سنبھال لے گا سنبھال لے گا جس آج سنبھال لے گا آج سنبھال لے گا تم نے شادی نہیں کی رات بہت ہو گئی سوتے ہیں جب میں اس افیم کے اڈے پہ پہنچا جہاں حسن کرمالی کا بھائی زائد جائے کرتا تھا مجھے تاجب ہوا کہ وہاں ہر ایک کی تلاشی لی جا رہے تھی سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا کہیں میں ان کے جال میں بھستو نہیں رہا تھا سوچنے کا بھائی زائد جائے سوچنے کا بھائی زائد جائے سوچنے کا بھائی زائد جائے موسیقی اگلی رات میں نیتہ سے ملا وہ بدل گئی تھی موسیقی موسیقی مجھے دیکھو تم ان سے کتنا پیار کرتی ہو آمیر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے بہت کم اگر میں نے تمہیں گھو دیا تو میں مار جاؤں گا نہیں ایسا مت بولو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کس بات سے ڈرتا ہوں اب چمیل کی بارے تھی گروہ کا سب سے خطرناک آدمی کرمالی کا وفادار موسیقی زاہد کے خون کے بعد مجھے لگا کہ اب میں اور کوئی خون نہیں کر پاؤں گا زندگی اور موت انسان چاہتے ہیں اہوان چاہتے ہو تھی رکھیں تمہاری بات کا جب لیکن ابباجان آپ نے تو ابھی تک کچھ چھوا تک نہیں ہے ابباجان آپ کچھ کھا لیجے ایسے بھی رمضان کے بعد آپ کافی کمزور ہو چکے ہیں صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اب دن ہی کتنے رہ گئے ہمارے لیے تم اپنا خیال کرو آخر وارس ہو آپ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں لیکن ہم ہار نہیں مان سکتے اگر اس وقت ہم شادی روک دیں تو دنیا سمجھے گی کرمالی خاندان ڈر گیا اور جیت اس کی ہوگی اور ہماری عزت کچھ باتیں عزت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں یہ تمہاری بہن کی شادی ہے اور شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے زینت 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 کی شادی نہیں رکے گی میں اسے جیتنے نہیں دوں گا زینت 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 کرو لیکن اچھا نہیں ہوگا میری آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے سب کچھ راک ہو رہا ہے فیصلہ کر لیا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے زینت کی شادی ہوگی آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے ہم پیکے کے گھر گئے تیاروں نے اس رات حسن کرمالی کی بہن کی شادی تھی زینت مجھے بھر گئے تم ایسے ہی اچھے لگتا ہوں ہم کیسے تھے یاد بھی نہیں ہوگا نا مجھے تمہیں اس سب میں نہیں کسیٹنا چاہیے تھا تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے ہمیر تم ماجرات ماتا ہو ابھی بھی وقت ہے تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری ایسے کچھ کہا تھا نا تم نے ہے نا تمہیں میری ضرورت نہیں تھی مدد تو مجھے چاہیے تھی چلیں کیا سکت vyک سکت پابی jog راست مم جیسے ہمیں امید تھی کرمالی کے یہاں پولیس کا سخت بند بست تھا ہمارے پلان کے مطابق بی کے وردی میں تھا تاکہ باقی افسروں کے بیچ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اس بیچ میں بارات کے مہمانوں میں مل گیا ہوں موسیقی دیکھر کی پڑے موسیقی 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 سینہ سینہ یس سر تم ڈرائیور ڈیوٹی پہ تھے نا یس سر کس کی گاڑی پڑھ سر وہ حسن کرمالی کے ساتھ تھا نا سر تو یہاں کیا کر رہے ہو سر وہ کبور نے غلیب دے دیا ویسے بھی طبیعت میری آہ 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 موسیقی 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 دریفر اید دریفر اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے دریفر 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 اس دن خون کے الزام میں میری گرفتاری ہوئی اسی دن شہر کے کسی علاقے میں نیتا کی شادی ہو رہی تھی کس کے ساتھ میں نہیں جانتا